اززاران سید و شہدہ مائے سفر کا آغاز ہو چکا ہے ایک آتھ دن میں یہ کافلہ مختلف تاریخیں ہیں شام پہنچنے والا ہے یقینا ہم نے بھی سفر کیا ان چند دنوں کے اندر لیکن ہمارے سفر میں سختیاں نہیں تھی ہمارے سفر میں مشکلات نہیں ہیں جو سفر اہلِ بیت نے کیا ہے اس سفر ہی کی وجہ سے ایک امام 35 سال گریہ کرتا رہا ہے کاروان پہنچ جائے گا اور پھر واپس بھی چلا جائے گا اصل حدف اس مقصد کو زندہ رکھنا تھا جیسے سعادات نے زندہ رکھا اور ہمیں بھی اسی مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے ان مجالس کا انعقاد کرنا اور ان پر شریک ہونا ہے عزداران محترم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں کون سے ایسے عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے زمانے کا ولی تنہا رہ جاتا ہے خب ایک زمانے کا ولی ہے اللہ کی حجت ہے کائنات پر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں گو کہ جانتے ہیں کہ یہ ولی ہے زمانے کا ہمیں بھی اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ اپنا محاصبہ کرنا ہے کہ ہمارے زمانے کا ولی کیوں تنہا ہے کہنے کو تو ہم سب امام کو مانتے ہیں لیکن امام کی عطاحت کتنے لوگ کرتے ہیں بارالی چند دن خدا ہمیں توفیق دے آپ کے درمیان میں خدا ان چیزوں کو پیش کرنے کی